اسلام علیکم تو ہائی گیس کیسے آپ لوگ رہے ہیں میں کارڈ برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ میری انونیمس کی پبلک ہمیشہ میں آپ کو سستی شاری سناتا ہوں تو آج آپ کو سستی شاری نہیں بلکہ آپ سے سستی پہلی پوچھنے والا ہوں تو آئیہ آپ اپنے دوستوں کی ہلپ لے سکتے ہو آپ اپنے گھر والے کی ہلپ لے سکتے ہو آپ جس کی چاہیے ہلپ لے سکتے ہو آپ کو کومنٹ کرنا ہے اور جس پہلی کا انسر آپ کو ٹھیک لگا آپ لوگ اس کومنٹ کو لائک بھی کر دینا تو ارض کیا ہے میری اور لول میں شاری سنانے لگ گیا بنایے ہم نے پہلی ہے پہلی یہ ہے کہ چھوٹا سا فقیر اس کے پیٹ پہ لکیر اب یہ کیا ہے سستی پہلی میں زیادہ تو سستی شاعر ہی سناتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو سستی پہلی بھی بہت اچھے لگتے تو آج ہم نے پہلی بوچھ لیا آپ سے کہ چھوٹا سا فقیر اس کے پیٹ پہ لکیر تو بتائیے کہ یہ کیا ہے میڈی انانیمس کی پبلک یہ پلین میں جتنے نام ہیں نا ان میں سے زیادہ کو آپ کی انانیمس ہوئی نے پیٹا میں خود بھی بڑا پیٹا ایسی بات نہیں ہے اور آپ نے جو بھئی ایکشن سین دیکھا تھا سٹارٹ میں بہت مزدے کہ میچ ہونے والا میری انانیمس کی پبلک انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور یہ نوبڑا انانیمس آپ کو بہت زیادہ انٹریٹین کرنے والا ہے گیم میں بھی اور کومنٹری میں بھی انشاءاللہ اور میں معذرت کرتا ہوں بھئی کہ کل میں ویڈیو پوست نہیں کر پایا میری تبیت تھوڑے ڈاؤن ہے ابھی بھی ڈاؤن ہے بلکن کل تو بہت ہی خراب تھی تو میں مجھ سے گیم کھیلی نہیں گئی تو میں نے گی پوست نہیں کر پایا اس کے لئے سوری اور پبلک میں نے انسٹرگرام پہ سٹوری بھی لگائی تھی اور میں نے ایک کمیونٹی پوست بھی کی تھی اپنے یوٹیوب چینل میں جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم جو آپ کلاسک مائچز میں میٹ اپ نہیں کریں گے کیونکہ اکاؤنٹ بان ہو رہے ہیں اور اگر کوئی جم کرے گا نا پبلک تو ہم اس کو ناک کر کے نا چھوڑ دیا کروں گا فنش نہیں کروں گا تاکہ بریویا بجائے اور ناک کرنے کا مقصد ہی ہوگا کہ بھائی آپ کو بتا چل جائے کہ ہم ہم فائٹ لے رہے ہیں پبلک کیونکہ ریپورٹ ہی مجھے ریپورٹ پڑھا تو وہ اسی وجہ سے پڑھا میٹ اپ کا ریپورٹ پڑھا کہ ٹیم اپ کر رہے ہیں اور پھر میرا اکاؤنٹ بان ہو گیا ہوں تو میں اوپن کر کے اس کی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اور تو ایک دوسرا دوسری بات یہ تھی پبلک کہ ہم لوگ ٹیم اپ اب کیسے کریں گے میٹ اپ کیسے کریں گے تو میں پتہ انساگرام پہ سٹوڑی لگا کے روم کا آئی ڈی پاسٹ دیا کروں گا سم ٹائم ہمیشہ نہیں روز نہیں ویک میں ایک بار ویک میں دو بار سم ٹائم میں آئی ڈی پاسٹ دیا کروں گا انساگرام پہ اور پبلک میں ہی آیا تھا گن پڑھا دی سامنے ہی مجھے لگا میں سامنے والے سے برج گیا لیکن لیفت پہ ایک اور بندہ تھا اس میں پسٹل سے مجھے ناک کر دیا لیکن چلے میں پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ میں انساگرام پہ روم کا آئی ڈی پاسٹ دیا کروں گا اور پھر وہ سٹوری میں جب روم پھول ہو جائے کرے گا اس کو ڈل کر کے نیکس سٹوری لگا دیا کروں گا کہ بھئی ٹیم اپ کے لئے روم بنایا تھا آئی ڈی پاسٹ دیا تھا تو مطلب روم پھول ہو گیا تو میں نے سٹوری ڈال کر دی ایسا میں بتا دیا کروں گا آپ لوگ کو کیونکہ جو لوگ سٹوری فاسٹ جلدی دیکھا کریں گے وہ جوائن کر لیا کریں گے اس میں ہم فائٹ نہیں لیا کریں گے جس اتر کے آپ لوگ سے بات ہی کیا کروں گا فن کیا کریں گے بھوم ہیں گے پھریں گے روم کھیا کریں گے اور وہ سیکنڈ چینل پہ اپلوڈ کیا کروں گا میٹ اپ ہم اس طرح کا میٹ اپ کر لیا کریں گے لیکن ہاں پہ ہم میٹ اپ نہیں کیا کریں گے پبک گیم کی طرف سلتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم میٹ اپ کیسے کریں گے بڑا ہم بھئی آئے تھے ملٹری بیس یعنی ملتان یہاں پہ سائلنٹ بھیجان آک ہو جاتے ہیں میری ہیلپ نہیں ہے کان کے نیچے لگایا موت کو چھوکے تک سے واپس آیا ہمیں سائلنٹ بھیجان ہمیں بچالے پیچھے بارٹ بھئی آگئے تھے تو ہم فارن سے ان سے بچ گئے اپنے ٹیم اٹ کو دیں گے ریوائیب دور بارٹ بھر رہے تھے آہ وہ تھی ہوگا جک بارٹ بھوڑا رائیڈ میں بندہ بھاگ کیا جا رہا ہوگا دیکھنا یہ وہ جا رہا ہے دیکھو تو کافی زیادہ بندے آئے تھے کافی مشکل ہو گئے تھا یہاں پہ survive کرنا لیکن بابا جی دیکھ جائے کہ جو ہوگا اچھے کے لیوگا ناراک اچھے کے لیوگا تینشن وینشن نہیں لیں گے آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ ہم میٹ اپ کیسے کیا کریں گے ہم انسٹرگرام پہ سٹوڑی لگا کے آپ لوگ کو وہاں پہ ڈی پاس دیا کروں گا اور پھر ہم آلکھ سے ریکارڈ کر کے سیکنڈ چینل آنانیومس 360 والے پہ میٹ اپ گیمپلیز اپلوڈ کیا کریں گے لیکن جو کلاسک مین چینل پہ ہوں گے پبلک میں بھائی پاؤں پکڑوالو مجھ سے کان پکڑوالو لیکن پلیز اب میں نے اپنا اکاؤنٹ دوبارہ بہین نہیں کروانا تو ہم لوگ اس میں میٹ اپ نہیں کریں گے پبلک ڈی پی ریلوڈ کی کیونکہ جب انانیومس سے رہتا ہے ڈی پی تو ہائی ہوتا ہے انہیں اس کا بی پی اور آج ہم بولوں گا کہ ٹھوکو لائک بٹن میری انانیومس کے پبلک اس لی ویڈیو میں میں نے نہیں بولتا لیکن آپ لوگوں نے بہت پیار دکھایا ہے بہت سپورٹ کیا دل سے شکریہ مجھے بڑی خوش ہوتی ہے جب میری پبلک مجھے اتنی سپورٹ کرتی ہے نا فخرتا محسوس ہوتا ہے یہ بادشا بھائی آئے ان کو پہلے مار لیں بادشا بھائی آئے اگر آپ بادشا ہو تو ہم ہم نوبڑے ہیں بادشا بھائی کو ڈاؤن کیا اپنی اس کارے لے ریلوڈ کریں گے اور میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا بادشا سے پہلے میں کیا کہہ رہا تھا میں واقعی میں بھول گیا بادشا بھائی کو ڈاؤن کیا اس کے بعد بینڈیجز وغیرہ لگا کے اپنی ہلتھ پوری کریں گے پبلک اس سائٹ پہ مسئلے آیا تھا کیونکہ بادشا تھا چھت پہ اب بادشا اگر اس سائٹ سے نیچے سیڈیم پہ اترے گا تو وہ revive نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ٹیم میٹ سے سامنے والی بیلڈنگ میں تو بادشا کو اگر اپنے ٹیم میٹ کے بعد جانا تھا تو ادھر سے آنا پڑتا اور بادشا بھی چھت پہ بھی لیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پبلک سامنے والی چھت سے ساؤنڈ آر ہوتا ہے بندے کا میں سائلنٹ کو بھیتا ہوں سائٹ پہ ہوتے ہیں تو راجہ بھیجے کو ہم نے یہاں پہ ناک فینش کیا اور اس کے بعد میں دوسری سائٹ سے سیڈیوں سے چڑھ کے چھت پہ آ جاتا ہوں اب پبلک ایک بندہ وہ دکھوں سامنے والی چھت پہ اور ایک بندہ لیڈ بیلڈنگ میں تھا اب دو بندے بچھیں گے وہ والا بندہ چھتا ہے سکوپ نہیں ہے ریڈ آؤٹ بھی نہیں ہے ہو لو کچھ بھی نہیں ہے اور میں بس ہیلمٹ بھی نہیں ہے ہیلمٹ نہ ہونا ایک تھوڑا ڈینجرس کام ہوجاتا ہے ہیلمٹ نہیں ہے لیکن اگر ہیلمٹ نہیں ہے تو آپ کو ایک ہیٹ پڑے گا اچھی گن کا آپ ناک ہو جاؤ گا تو اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہیلمٹ نہیں ہوتا اب میں نے سائلنٹ کو بلا بھائی تو رش کر میں ایسے کور دوں گا میں یہاں پہ بچ جاتا ہوں اس نے میری ڈیمیج دیا بچ کے میری ہیلت آتی ہو گئی تقریبا سائلنٹ کرتا ہے رش اور یہاں دیکھنا میں کور دوں گا میں نے ڈیپیز اس کو ہیڈ شاڈ بھی مارا دیکھنا اب غور سے دیکھنا کہ یہ میرا ہیڈ لگا ہے ہیڈ مارک آیا لیکن سائلنٹ کو ڈاؤن کر کے نا لو کر دیتا ہے اور میرے پاس ریوائی کا کوئی چانس نہیں ہوتا کیونکہ میں چھت پہ ہوتا ہوں اور میں بیچے جم بھی نہیں کر سکتا تھا اچانک سے میرا دل تھا وہ کھڑا ہونا تو میں اس کو یہاں پہ فینش کروں لیکن سائلنٹ کو وہ لو کر دیتا ہے اور پھر بیچے بارٹ بھی آ جاتا ہے تو مجھے پھر جم کرنا پڑتا ہے اس کے پاس بھی بارٹ آ جاتا ہے میرے پاس بارٹ آ جاتا ہے جب اس کے پاس بارٹ آیا نا پبلک تو مجھے نیچے جم کر کے آنے کا قریب موقع مل گیا اور سائلنٹ یا پھر bleed out ہو جاتا ہے میں اپنے ٹیمر کو کھو دیتا ہوں پہلے ہی سیٹی میں جا ہم لینڈ ہوئے تھے ہم سولو سکوارڈ رہ گئے لیکن پبلک میں کہہ رہا ہوں اتنے اچھے kill الحمدللہ اتنے اچھے kill ہمیں ملے تھے اتنے مزے کا match گیا تھا کہ اب بہت خوش ہو جاؤ گے یہ دونوں بندے پبلک مجھ پہ rush کرتے ہیں میں ٹی پی پی لے رہا ہوں ہلمٹ نہیں تھا جلد باز ہی نہیں کر رہا تھا سبر کر رہا تھا ڈی بی میں ایم او بھی نہیں تھی صرف سکارل تھی اور سکارل کو اتنے اچھی gun نہیں ہے اپ بھی جانتے ہو ایم فور بیٹر ہے ان کے پاس ایم فور تھی ترازہ میں نے اوپن کیا ہمج یہاں پہ ان میں سے ایک کو جلدی سے ڈاؤن کرنا ہے کارن کی نیچے لگایا بکرا بنایا اور اب میں اکل استعمال کرتا ہوں یہاں سے آیا موت کچھ ہوا تک سے واپس آگے بابا جے دونوں کو ڈاؤن کیا اور پھر کیا تو لوٹ ملیا میں یہاں پہ سیرن بریجے کے پر فلیئر گن تھی جس کا نام ہم نے رکھا ہے پچکاری میری آنونیمس کی پبلک ڈی پی میں ایم مل گئی تھی ایم پور مل گئی تھی ایم پور کی جگہ میں نے اکم اٹھا لی تھی یہاں پہ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کلوز رینج میں مرے پاس ایک اچھی گن ہوں کیونکہ میں صرف سولو رہ گیا ہوں اور اگر میں ٹیمیٹ کے ساتھ ہوتا تو میں ایم پور اٹھا لیتا کیونکہ ہم دو بندے ہوتے ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے پھر آپ ایم پور اسکتے ہو برٹ اگر آپ سولو کھیل رہے ہو تو اگر آپ صرف ایم پور یوز کر رہے ہو تو آپ غلط کر رہے ہو کیونکہ ایک ایم بیرل گروزہ اوزی ویکٹر ٹومی گن ایسی گنز تو وہ آپ کو ڈاؤن کر دے گا آپ ایم پور سے ڈاؤن نہیں کر پاوکے ہاں لگ چل جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے پر گلوز رینج کی گنز آپ کو بتائیں کہ کونسی بیٹر ہے میری آنونیمس کی پبلک پھر جو میں نے بارٹ مارت اسکی لوٹ کی میں ملٹری سے یہاں تک آ گیا یہاں پہ رائٹ میں سمٹم بگی کھڑی ہوتی ہے بگی بھی نہیں تھی آگے بھی گاڑیاں نہیں تھی تو اس میچ میں ٹوٹل ہی گاڑیاں کم تھی پبلک یہاں کی ہمیں فائنالی بگی ملتی ہے ملٹری بیسی یہاں آنے میں ایک بگی تھی کوئی آگے پیچھے بگی بھی نہیں تھی گاڑی بھی نہیں تھی جیسے میں جانے لگتا ہوں آگیس فلیئر پر مجھے نظر آئی میرا دل خوش ہوگا آجت یہ گاڑی جان نکل گئی وہ تو شکر ہے ان کو ہوش نہیں تھا لیکن آگے تھا ہمارا انہوں نے کہا بھائی بھگاتے ہیں انہوں نے جاتے ہیں دیکھیں آئے گی جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا نارا کچھے کے لیے ہوگا آگے اور پھر گاڑی بھی نہیں ہے جو لگا دیں یہاں پہ میں رکھتا ہوں پیک لیا فرے ہی کیا اوم مار رہا تھا شکر ہے میں نے پیک ڈیوئی تھی اور ناو بڑی آڈی شورٹ تو ماری دیتا پبلک ابھی آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ایک سکوار ہے ابھی دوسرا سکوار آئے جائے گا یہ مرے گا نہیں اور دوسرا سکوار پہ آئے جائے گا بہت انٹسین ہو گیا تھا اور یہاں پہ survival دیکھنے کے بعد بہر آپ لائک پٹن نہیں دھکتے ہیں پبلک تو آپ غلط کر رہے ہو آپ کو ہم پہ لائک کر کے شیئر ویر کرنا چاہیے پبلک میں نے ایک نیڑ نکالا اور نیڑ میں نے پھینک جائے سیڈیوں پہ تاکہ وہ نیچے چلے جائیں اور دوسرا نیڑ میں نے پہنکنا تھا پینک روم میں یہ ہوتا لیکن اکل استعمال کرنا ہوا رہا بند یہاں بھاگیں یہاں بھاگیں یہاں بھاگیں تو یہاں نیڑ پھینک دوں گا میں نے اسے جمپی کرنے والا تھا دوسری گاڑی آگئی پھر میں نے سپری کر کے ایک کو ڈاؤن کیا فورم سے اپنا کل کنفرم کیا کتنا تیز بھاگ رہا تھا لوسیور بھایا ہمارا سائیڈ میں شاک کے پیچھے او بھائی صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں لیکن مجھے ڈر سا کے نیچے سے نہ پڑ جائے کان کے نیچے لگایا بکرا بنایا اوزی تھی کلر بھائی کے پاس اور فورم سے اپنا کل کنفرم کیا دو سکارڈ ہو چکے ہیں نیچے میری پہلی محبت اٹھا رکھی ہے آر نائن خان بھائی بھائی صاحب نے رش کیا کان کے نیچے لگایا بکرا بنایا جانی بھائی جا کو تو بھئی یہ آر نائن کا کلین تھا یہ ون وی ثری ہو گئے میرے سے میرے بھائی لوگ آر نائن چھوکرا آر نائن جانی آر نائن خان بچارے اچھی کوشش تھی لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم نے سروائیف کیا ہم نے موت کچھ ہوا تک سے واپس آگے بھائی جی اس کا پیڑ بھر کے لوٹ کی میں کہہ رہا ہوں پیڑ بھر کے ہم نے بوری بھر کے سوٹکیس بھر کے کپٹ بھر کے علماری بھر کے پیڑ بھر کے بتانے کیا کیا بھر کے لوٹ کر لی ایک دم خوش ہو گئے تھے کتنے اچھی لوٹ اچھا یہاں سے اپنی لوٹ اٹھا لی کے بھئی ڈی پی چلوں گا بھولی گیا کہ آم ہے پھر میرے دماغ میں اٹھا ہے نہیں نیچے تو آم ہے پھر میں نے ذرا ایٹ اکس اٹھایا اور یہاں پہ جو آر نائن خان بھیجیا باڈی تھی وہاں کے آم اٹھا لی کیونکہ ہماری پہلی محبت ہے اب میں نے آم اٹھائی پبلک تو اکے نہیں یوز کر سکتا ہے کیونکہ اس سے سپری نہیں ہوگا اکے سے دور تک تو یہاں میں نے ایو جی اٹھا لی ایو جی کا ڈیمج اچھا ہے تو اس لئے میں یہ یوز کر سکتا ہوں اگر یہ ایم فور ہوتی تو اکے ہی یوز کرتا ہے اس لئے میں نے ایو جی اٹھا لی مطلب اتنا بھی زیادہ اچھا نہیں ہوتا بہتر کافی گن سے بہتر ہوتا ہے ایو جی کا جو کلوز رینج میں ڈیمج ہوتا ہے پبلک ایک فیر گن میرے پاس بھی تھی تو ہم نے جی اپنی اپنا جس کو ہم اپنی لیول 3 کی UAZ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے فوراں سے بھگائی یہاں پہ گاڑی اور ہم پہنچ گئے پوچنگ کی جا رہے تھے اب جہاں پہ ٹائٹل اور ثمدیل ہے وہ والا سیجن یہاں ہونے والا ہے یہ میری بہنیں یہاں پہ تھی اس نے بھول گیا اب میں نے تھممدیل بنایا نہیں ہے یہاں پہ بناوں گا گاڑی جا رہی تھی میں نے سپریہ کیا اور یہ میری لائیو بھا جی جو ہے یہاں پہ گاڑی سے اتر گئیں لائیو بھا جی ناک پڑی ہیں مجھے پتہ نہیں تھا میں نام بھی نوٹ نہیں گئتے بھائے ہاں وہ بھی بتا رہے تھے بھائی جو اچھا لگ بھی رہا تھا لائیو بھا جی پتہ نہیں کونسی باجی بھی نام پڑھنا پڑے گا تو ہم نے لائبا باجی کو نوک کیا دوسری باجی ان کا ریویل دینے جا رہے ہیں ہلو باجی what's up where are you کان کے نیچے لگایا لابی بھگایا لائبا اور فاتما باجیاں دونوں باجیاں جو گاڑی میں لوٹ کر رہے تھیں اچھا وہ مجھے میم یاد آگئی میں نے فیسوک پہ دیکھی تھی کہ لڑکے drop میں گن اٹھانے جاتے ہیں اور لڑکیاں اٹھانے جاتے ہیں اگر لڑکیوں کا اے drop ہوتا تو اس میں آئی لائشز مسکارا اور پتہ نہیں سرگی پاورڈر وہ سب ہوتا تو میں ایک جو ایسا جو بول سکتا ہوں کہ لائبا باجی اور فاتما باجی لوٹ نہیں کر رہی تھی بلکہ آئی لائشز مسکارا اور پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں ڈون رہے تھیں خیر ایسا جوک تھا بڑا گندہ جوک تھا مجھے پتہ ہے لول پھر ہم نے اپنی گاڑی اٹھائی اور بھگائی اور ہم نے جانا تھا پچنکی کے سکوڑا جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے انانیمس ہاؤس میری انانیمس کی پبلک زون وہاں کا بنا تھا پہلے میں دیکھ رہا تھا زون بن جا زون بن گیا تو پچنک ایک دم میڈ میں تھا میں نے اپنی گاڑی بھگائی فورن سے آ گیا تھا انانیمس ہاؤس میں اور آپ کو بتا ہے ہم گاڑی سے پہلے سی ڈی ایم بلوک کریں گے دیکھو پبلک سی ڈی ایم بلوک ہوں تب بھی ہم مینج کر لیتے ہیں اپنے انانیمس ہاؤس میں بڑا لکھی گھر ہے میرے لیے بہت ہی زیادہ سواڑ مار رکھیں الحمدللہ میں نے آپ پہ الحمدللہ میں بڑا نوب ہوں پر میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ٹھیک کھیل لیتا ہوں فلیر چلا دی لیکن کوئی گن کی ضرورت نہیں تھی بٹ یہ تھا کہ ویسٹ آجے گی یا آم کی اموم اگر آئی تو وہ آجے گی ویسے تو ہمارے پاس اچھی لوٹ تھی پبلک اب یقین کریں تو بھی آنے سے اتنا مزہ آیا کھیلنے میں ایک دم اب مین اکاؤنٹ سے کھیل رہا تھا اب مجھے مزہ بھی آئے کر گیا پبلک کہ ہم مین اکاؤنٹ سے کھیل پائے کریں گے پتہ مجھے گن کی سکن ہائٹ کر کے رکھنا بڑھتی تھی کیونکہ آپ کو شاید ہی چیز سمجھ نہ آئے یا اگر آپ بہت مطلب تھوڑے سے سمجھدار مطلب اب مجھے نہیں پتا اگر آپ میری بات سمجھنے کی تھوڑی سے وہ رکھتے ہیں آپ میری طرف سے میرے پوائنٹ آف یو سے سوچیں آہا میں یہ کہنا بیٹر سمجھوں گا کہ آپ اگر میرے پوائنٹ آف یو سے سمجھیں تو میں سمٹیم نا کلچ کر رہا ہوتا تھا تین بندے ناوک کرتا تھا تو آل پر مائک ہوتا تھا تو تینوں میں سے ایک نیک ٹیم میٹ کو اپنے چوتھے کو بولتا تھا اوے جمپ کر جمپ کر نہیں مارے گا تو وہ جمپ کرتا تھا میں نہیں مارتا تھا اور ایسے جو نا وہ پورا میرا میچ خراب چلے جاتا تھا کیونکہ آپ مجھے بتاؤ اگر میں گیمپ لپ لوڈ کر رہا ہوں پبلک آپ کو بتا ہے میں ایسے نہیں مارتا اگر میں گیمپ لپ لوڈ کر رہا ہوں میں تین کو ناوک کر کے چوتھا جمپ کر رہا اس کو ماروں گا نا تو بہت بہت سے لوگ تو شاید سمجھیں لیکن بہت سے لوگ مجھے گالی اندرین لگ جائیں گے بورا بھولا بولیں گے وہ جم کر رہا تھا آپ نے مار دیا پر یہ چیز بہت کم بندے نوٹ کریں گے کہ تین بندے نوٹ کیے تھے فیر اور آخری والا جم کر رہا تھا تو میں گئیز گن کی سکنز نا ہائٹ کر کے رکھتا تھا تاک کہ لیک سب کو لگے فیک ہے انانیمس میرے پاس کنز نے تب بھی میں کھیل نہیں پاتا تھا میری ٹک کی آواز خراب ہو گئی آشر بھجا کو اپنے گاڑی سے اتار دیا نوٹ پڑے اب یہوں نے گولی ماری پتہ نہیں کیوں نہیں لگے آشر بھجا بھی تک سیو ہیں لیکن ان کے کو ٹیمیٹ ان کو بچانے نہیں جو کہ بہت بری بات ہے اگر میں ہوتا تو میں ضرور جاتا اپنے ٹیمیٹ کو بچانے گاڑی گزر رہی تھی میں نے سپری کیا پر کافی دور کی لیکن میں نے دھویں نگال دیا تھی یہ پینک کلٹ کی گاڑی کے گاڑیوں میں بھگنے لگ جاتی ہے سائیڈ پہ آشر بھجا بھی ادھر نوٹ پڑے ہیں پبلک آشر بھجا کو سیف کرنے کا ایک ریزن یہ کہ میں نے اوم سے نوٹ کیا اور بہت دور سے نوٹ کیا تو اتنا رسک لیا جا سکتا ہے کہ آپ آؤ گاڑی تھوک کے وہاں پر سموک وغیرہ کر کے آشر کو نوٹ ہیں اٹھا کے لے کے چلے جاؤ لیکن آشر بھجا اپنے ٹی منٹس کو ایسا بورا بھلا بھول رہے ہوں گے میں سمجھ سکتا ہوں یہاں پہ ہم نے آشر بھجا کو جائے فینش کیا اور پھر ویٹ کرنے لگے آب پبلک چودہ کل الحمدللہ میرے ہو گئے تھے لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا ورنہ اگر موسٹ اپ دا ٹائم میں جاتے نیو فائٹ لینے میں زون میں ہوں ٹھیک ہے سکارڈز بھی ہے تو اکلے سرکل کا ویٹ کر لیتا لیکن میں نے کہا نہیں بھج دیکھیں جائے کہ جو ہوگا اچھے کے لیوگا نوڑا کچھے کے لیوگا میری انانیموس کے پبلک کو مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں اور بہت سے پبلک نے لائک بٹن بھی ٹھوک رکھا ہے دبا رکھا ہے شیئر ویر بھی کیا کرو پتہ میرے ایک دلی خواہش تھی کہ پبلک کو بولوں ایت سے پہلے پہلے میری ٹو میلین کروا دیں تو میرے لئے گفٹ ہوگا ایت ہو جائے گی لیکن مجھے لگتا نہیں ہے تو پھر میں نے آپ لوگ کو بولا بھی نہیں تھا کپی ٹائم سے میرے مائن میں تھا مجھے پتہ ہو ہو نہیں سکتے پاسیبل ہی نہیں ہے تو میں نے بات شیئر نہیں کی تھی اب میرے مائن میں ایت سے بول دی ہو نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں جب ہوں گے ہو جائیں گی نو ایشو انشاءاللہ جلد ہو جائیں گے کان کی نیچے لگایا بکرا بنایا شیلو بھٹی بھٹی بھجیا کو ہمارے دوسرے بھجیا ہم نے نکال لی مولی کچھے جلانے کے لیے بم جلانے کے لیے فوراں سے مولی پھینک دی وینڈوں سے اندر اور کچھے جل جائیں گے سکھا رہتے بھائی کچھے گیلے لیکن ہم نے جلائی دی ہے اور ایسا شیلو بھٹی بھجیا بھی مر جاتے ہیں ساتھ میں اسامہ بھائی بھی مر جاتے ہیں اور ہمیں کل مل جاتے ہیں دونوں سالہ اکھل اب ہمارے الحمدللہ ہو چکے تھے پہلے ہمارے چودہ تھے دو کے ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں ہمیں ایک دم سرکل کے میڈ میں تھے پبلک جو نظر میں تھا نا میرے گھر وہ تھے بان آسز وہاں پہ پہلے بھی فائٹ ہو رہی تھی اور ابھی بھی وہاں پہ گاڑی رکی بھی تھی تو میں دیکھ رہا تھا وہ پینک والی گاڑی ہماری رکی تھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے مجھے بندے ہونے میں کیونکہ گولیں چل رہی تھی بڑھ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ بندے بھار اینگل پہ آتے ہیں میرے پھر ہم اپنی پہلی محبت سے ان کو چومیاں دیتے ہیں گیلی گیلی یہ گیلی چومی دی لیکن تھوڑے سی سائیڈ پہ ہو گئی اور پھر ایک اور گیلی چومی دی کان کے نیچے لگایا یہاں پہ فیدہ بھائیا کو لابی بھگایا ری لوڈ کریں گے اور دوبارے سے میں سکوپ ان کر کے نا دیکھنے لگ جاتا ہوں کیونکہ ابھی بھی گولیاں چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیل فیلڈ میں بھی گولیاں چل رہی ہیں ہاں اور اب میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی بچارہ کلچ کر رہا ہوگا آخری بندہ بچا تھا جس کا پلین تھا سیم اس کو نے یہاں پہ آم سے مار دیا اس نے تنا غصہ گیا ہوگا نا مجھ پہ دور سے مار رہا ہے کلچ کرنے والا تھا میں مار دی کیونکہ مجھے غصہ کر رہا ہوگا میرا بھائی تو سوری سیم بھائیا اور پھر ہم نے گن پیچھ رکھی پبلک ہم میں جانا چاہتا تھا آگے کی طرف تھوڑا کیونکہ جو بان آس سے بندیا آنے تھے نا ابھی سیم نے سب کو مارا تو نہیں تھا وہ فائٹ لے رہا تھا کیونکہ بہار آگے ڈیپی پلینے لگ گیا تھا تو مجھے ایڈیا تھا کہ وہاں سے بندیا آئیں گے تو اس لیے میں ان کی کلز ڈٹھانے کے لیے تھوڑا سا آگے جاکے ان کا ویٹ کرنا چاہتا تھا پبلک پندرہ سیکنڈ سے نیک زون آنے والا تھا ساتھ یہ لائے تھے لیکن الحمدللہ بھی تو ہمارا بہت اچھا میچ گیا تھا اور زیادہ تر تو سولو سکوڈ ہی گیا تھا کیونکہ تین چار ہی کلتے میرے جب ہمارے ٹیمنٹ مر چکے تھے اور میں پھر سولو کھلنے لگا آگے اب یہاں پر مین اکاؤنٹ سے کھل رہا تھا وہ بھی کافی دنوں بعد تو آپ کو اللہ کی مزہ آ رہا ہوں گا سموک وہاں پھر میرے مائن میں آیا گاڑی سراب کر دیتا ہوں اگر پیدا لائیں گے تو میں جلی مار دوں گا پر پتہ نہیں اللہ جانے وہ بندے کب زون میں آگئے ڈر بھی لگ رہا تھا کوئی سنیک پاسٹا ہوں بگی بھی کھڑی ہے گاڑی بھی کھڑی ہے تو بس تھوڑا بیسے رک رک کے دیکھ دیکھ کے ایک جگہ کھڑا نہیں ہو رہا تھا اگر آپ کو بھی شک ہونا تو کبھی بھی ایک جگہ رکھو مت مانا آم کا شوٹ پڑ جائے گا سنائپر کا شوٹ پڑ جائے گا یا سپری آ جائے گا موک کرتے رہو اس سے آپ کا انیمی پیننگ ہو جاتا ہے اور وہ پورا نوک نہیں کر پاتا آپ کو یہاں میں آگے جانے لگتا ہوں پبلک آگے فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بندہ مجھو سپورٹ کر لیتا ہے میں نے بھی اس کو سپورٹ کر لیا ہمارے ایک آم تھی تو بچارے نے فوراں اپنا ہیڈ سائیڈ پہ کر لیا بہت سے انیمیز پبلک لکھی ہوتے ہیں آپ بھی چیز مانتے ہوگی جب آپ کیا سنائپر ہوتی ہے آپ مانے لگتے ہیں انیمیز کو تو فوراں سے یا اچانک سے بیٹ جائیں گے لوٹ اٹھانے کے لیے یا سائیڈ پہ ہو جائیں گے تکے پہ ان کو پتا نہیں ہوتا بٹ وہ اپنے کو بچا لیتے ہیں ان کا لکھ کام کر جاتا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے یا کبھی آپ کے ساتھ ہو ہوتا ہے مجھے کاؤنر ضرور تھا نا میں بیک سائٹ آ گیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا چار بندے میرے کلوز ہیں تو میں پیچھے آ جاتا ہوں اور پھر یہاں پہ جب ان کے فائٹ ہونے لگتے ہیں میں کل فیلد دیکھ رہا ہوں کون سی ٹی مار رہی کون سی ٹی مار رہے کتنے بندے ہیں تو یہاں پہ چار لائیو رہ جاتے ہیں ایک میں ہوں تو مجھے لگا ون وی ثری کی فائٹ ہے پبلک ٹھیک ہے اٹھارہ کل الحمدللہ ہمارے پاس ہو گئے تھے میں آج جاتا ہوں کلوز ان کے کہ یہ سب پیچھے لڑ رہا ہے میں جتنا کلوز جا کے مار سکوں ماروں گا اور ہمارے پاس سبھی آٹھ نیڈ تھے لیکن اس سے پہلے جو میں نے مولی سے دو بندوں کو مار رہا تھا ان کی کریٹ دیکھ رہے ہیں آج جاتا ہوں اوم تھی بڑ اوم کے میں ضرورت نہیں تھی میں نے پھر نیڈ اٹھایا دوسری کریٹ سے بھی نیڈ اٹھایا جو آشر ہم نے ہمارا تھا انہی کے ٹیم کے بندے تھے یہ جو ہم نے گاڑی کے بعد آشر کو مارا تھا دونوں بچ جاتے ہیں اور ون وی ٹو کی فائٹ ہو جاتی ان کے ساتھ ان کا پلین میں بھی نام آیا تھا سامنے نظر آیا مجھے میں نے نیڈ نکالا فل کوک کیا اور پھینک دیا سامنے وہ پیچھے بھاگتے ہیں ڈیمیج آیا ہوا ہوگا بٹ نو کوئی نہیں ہوتا ہم نے دوبارے سے نیڈ نکالا وہ بندہ پھر بھی دری بھی کھڑا ہوا ہے بھئی پتہ نہیں کیوں پیچھے نہیں جا رہا ہم نے دو سیکنڈ پر نیڈ پھینکا سیدھا کچھے میں جا کے پھٹتا ہے اور ڈیبل بھئی ڈاؤن ہو جاتے ہیں اب پبلک میں نے ایک اور نیڈہ سے پھینک دیا تاک کہ اگر کوئی وہیں پہ ریوائیف دے رہا ہو دوسرا ٹیمیٹ اس کا تو وہ مر جائیں اب یہاں پہ میری سکرین اٹک نہیں لگ جاتی ہے میں اٹک گیا پھر میں دور کلوز کیا دیبل کو بھی مارا راسے میں ملا ونر ونر چکن ڈینر میری انانیمس کی پبلک تو تھوکو لائک بٹن پبلک ویڈیو کیسے لگی پلیز لائک کر دینا سبسکرائب کرنا وشیر کر رہے گا مجھ سے ضرور تھا نا اگر میری بات آپ کو بلی لگے تو اسے معاف کر دینا اگر اچھی لگتے تو اسی پیار کرتے رہنا سپورٹ کرتے رہنا اور روم جو ہم بنائیں گے اس کی اپ ڈیٹس کے لئے یا آئی ڈی پاسوٹ کے لئے مجھے انسٹرگرام پر فالو کر دینا سٹوری ہی لگاؤں گا جیسے پھول ہوگا پھر میں ڈیل کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے سٹوری لگائی تھی اور روم بنایا تھا ویڈیو جلد آئے گی میں اسے سٹوری میں آپ کو بتا دیا کروں گا اور اس کا لنک انسٹرگرام کا نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا یا آپ سرچ بھی کرسکتے ہو انسٹرگرام پر انسٹرگرام پر انشاء اللہ ملیں گے ڈسکرپشن میں اپنا بہت دادہ خیال رکھنا دعاو میں آدھ رکھنا